بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پورا کرنے کی یقین دہانی عبد الرحمن خان کانجو صاحب نے کروائی تھی ایجنڈا بلکل وہی جو آٹھ نومبر دو ہزار بائیس کو تھا جس کو پورا کرنے کی یقین دہانی آیاس صادق صاحب نے کروائی تھی ایجنڈا بلکل وہی جو کہ عبد الرحمن خان کانجو صاحب اور احسن اقبال صاحب نے لاسٹ میٹنگ میں جو ہمارے ساتھ مذاکرات کیے اسٹیبلشمنٹ ڈویئن اور فائننس ڈویئن کی موجودگی میں بلکل یہ وہی ایجنڈا ہے جس کے اوپر سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا بلکہ اور تو اور اس معاملے کو طول اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ملازمین میں بیچینی کے ساتھ ساتھ ایک تفریق پیدا ہو جیسا کہ پچھلے دنوں سیکیٹریٹ کے افسران جو کہ محروم کے میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ ان کو اگزیکٹیو الاؤنس دیا گیا جس میں سے کچھ کیڈر یا کچھ افسران سترہ سے اوپر کے رہ گئے تھے اس بیچینی نے ان کو بھی باہر نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور ایک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ایک سے سولہ کا جو ہے پریشر ہے اس وجہ سے ان کا نہیں کیا جا رہا ہے ایک سے سولہ کا مسئلہ حل ہوگا تو میں انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں جو کچھ کیڈر رہ گئے ہیں آپ فیل فور کریں ان کا سترہ سے اوپر کا مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وعدے بہید ہم سے کیے ہیں آپ نے اپگریڈیشن کے حوالے سے جو پینٹ پینشن کمیشن کی سفارشات آئی ہوئی ہیں جس میں تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے سفارشات ہیں ہاؤس رینٹ میڈیکل کنونس آلاؤنس کے اندر سو فیصد اضافہ ہے جو کہ لاسٹ میٹنگ میں اسٹیبلشمنٹ ڈویجن اور فائنس ڈویجن کے سامنے یہ معاملات تیہ بھی ہوئے ڈسکشن بھی ہوئی مگر فائنس ڈویجن اس کی اوپر سوس رفی کا جو ہے مظاہرہ کر رہی ہے تمام ڈیلی ویجیز کنٹریکٹ ایڈھاک کنٹیجن پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے تحت بھرتی ملازمین کی مستقلی اس میں بلکل ہم نے دو کیٹیگریز کے اندر اس کو کہا تھا کہ رکھا جائے پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین کو علیہ دہ سے اور تمام ڈیلی ویجیز کنٹریکٹ ایڈھاک ملازمین کو ایک پالیسی بنائی جائے لاسٹ میٹنگ میں بھی اس کو غلط رنگ دیا گیا کیونکہ ہر جگہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں کہ غالباً دس سال کا جو ہے ٹائم فریم رکھ دیا گیا یا تیہ کیا گیا ابھی کمیٹی بنی نہیں ہاں میٹنگ کی ڈسکشن میں بھی ہم نے لازمی کہا کہ دس دس سال لوگوں کو ہو چکے ہیں ایک سکیل میں کام کرتے ہوئے ڈیلی ویجیز کنٹریکٹ کے اوپر جس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے موقف کو تسلیم بھی کیا اور کہا کہ ایک پالیسی اس حوالے سے بننی چاہیے درینہ مطالبہ جس کے اوپر رضا مندی بھی دکھائی گئی وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا اس کی اوپر بھی کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی یہاں کبھی وہاں ایک چیز بڑی کلیر ہے میں تمام ملازمین کو بھی بتاتا چلوں اور اپنی انتظامیاں کو بھی اداروں کے جو سپیشل برانچ وغیرہ وہ بھی سن رہے ہیں کہ یہ ہمارے جائز آئینی مطالبات جو ہے ایک تحریری ایگریمنٹ کیا گیا تھا دس فروری دو آزار اکیس کو یارہ فروری دس کا احتجاج تھا تین وفاقی وزراء نے اس پہ دستخط کیے تھے وفاقی ملازمین کی صوبوں کی طرز پہ اپ گریڈیشن معذرت کے ساتھ شاید کسی کو برا لگے اگر اگزیکٹیو الاؤنس جو ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ صوبے کی طرز پہ لے سکتے ہیں تو ملازمین کو اپ گریڈیشن کیوں نہیں دی جا سکتی ہے اگر اس سے کوئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو اگزیکٹیو الاؤنس دینے سے بھی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں ان پیچیدگیوں کو تو اگزیکٹیو الاؤنس دیتے ہوئے مدن نظر نہیں رکھا گیا مگر ملازمین کو جب اپ گریڈیشن دینے کی بات آتی ہے تو دس سال کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کیا کیا معاملات وہاں پہ آئیں گے بڑا سمپل فارمولہ ہم نے ایک لمبی ڈسکشن کے بعد رکھا ہے اس کو فل فور پورا کیا جائے ہمارے آخری احتجاج کو دس دسمبر کو آج سے آٹھ دن بعد جو ہے ایک مہینہ پورا ہو جائے گا ہمارے افسران بھی اس وقت احتجاج پہ ہے وفاقی سیکٹری ایٹ کے بلکل واضح کر رہا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے مطالبے کی اوپر ہیں جو کہ وفاقی کبینہ نے اس کے اپروول دی ہوئی ہے اور وہ کچھ افسران ہیں کچھ کیڈرز ہیں ان کو اور ہمارا کلیش کروایا جا رہا ہے کہ جی ان کو دیں گے تو پھر آپ کا ہوگا بلکل آپ ان کو دیں ہم اس کے حق میں جب تمام کیڈرز کو دے دیا دو چار رہتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت کیوں کریں گے وہ حق دار ہیں ان کو ملنا چاہیے آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اگر یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو وزارت خزانہ کے سامنے تمام ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں ڈرہ نہیں میں جھکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پہ مجھے ان سفو بے تلاش کر میں انشاءاللہ تعالی وزارت خزانہ میں پہلی سف میں کھڑا ہوں گا اگر ہمارے ساتھ جو ایک کمیٹمنٹ کی گئی ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا پھر سے بیمانی کی جائے گی میں پھر باہر نکلوں گا جیل بھیجیں گے میں پھر آوں گا میں تب تک باہر نکل کے آواز اٹھاتا رہوں گا جب تک جو جائے زائنی مطالبات میرے بچوں کے اور آپ ملازمین کے ہیں وہ حل نہیں ہو جاتے آپ نے ثابت قدم رہنا ہے میں تو صفح اول میں ہوں اور یہ دیگر قائدین سیکیٹریٹ سے یوٹیلٹی سٹور سے ایڈوکیشن سے ہاؤسنگ فانڈیشن سے پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ سے پی ڈیوڈی سے پاکستان سپورٹ بورڈ سے ای ٹی وی سے ریلوے سے آئی ایس کو سے سی ڈی اے پی ڈی وی ڈی نیشنل سیویں یا جی پی آر یا تمام اداروں کے پوسٹ آفیس کے ساتھی ادھر موجود ہیں شانہ بشانہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک تھے ایک ہیں ایک رہیں گے صوبوں کے ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہاؤسرینڈ میڈیکل یا کنمنسل آنس بڑھتا ہے تو وہ آپ کو بھی ملے گا وقتی طور پر صوبوں سے اور ہمیں پھر تقسیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ وفاق کو اپگریڈیشن مل گئی تو میں صوبوں کے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ اپگریڈیشن ہے جو آپ کو دو ہزار چودہ سے ملی ہوئی تھی آٹھ سال سے ہم انتظار کر رہے تھے ابھی تک نہیں ہوا ہم کسی بھی مطالبے سے دسبردار نہیں ہو رہے ہیں بیوروکریسی کا یہی کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو ڈیلینگ ٹیکٹکس یا اس کی طرف سے لے کے جائے احتجاج کوئی بھی ہو مطالبات تبھی پورے ہوتے ہیں جب قائدین کے پیچھے ملازمین یا شرکہ کی تعداد ہو میں امید کرتا ہوں کہ جو یونینز کی میٹنگ انشاءاللہ تعالی آٹھ نومبر کو ہم وزارت خزانہ کے سامنے بلا رہے ہیں آئندہ کا لائے عمل دینے کے لیے آٹھ دسمبر کو اس میں ایک بڑی تعداد ملازمین کی ہوگی اور اس میٹنگ کو آپ نے ایک بڑے اجتماع میں کنورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو لائے عمل دیں گے ہم پوری پلاننگ کے ساتھ آپ سے پہلے بھی وعدہ تھا ابھی بھی وعدہ ہے کہ میں کم از کم ان مطالبات سے پیچھے گی اور میں تو عملی طور پر میدان میں ہوں میں دوبارہ سے نکلوں گا جو گھروں میں بیٹھ کے تندید کر رہے ہیں وہ لیڈران جو احتجاج میں نہیں آتے اور کہتے ہیں یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا ان سے سوال کریں کہ آپ کا کیا کردار ہے ماں سوائے ملازمین کو گمراہ کرنے کے وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے احتجاج سے دو دن پہلے یہ کہا کہ اپگریڈیشن کی سمری اپروو ہو گی ہے پچاس فیصد تلقاؤں میں اضافہ ہو گیا کہاں گئی وہ سمری کہاں گئی پچاس فیصد تلقائیں یہ وہ لوگ تھے جو آپ کو کمیاب نہیں ہونے دینا چاہتے بلخصوص دیگر مطالبات تو ہے اے ٹی وی کے ہمارے ملازمین جن کی بائیس مہینے کی تنخواہ رہتی ہیں ایجنڈے پہ ہیں ہمیں یاد ہیں فیڈرل گورمنٹ ٹیچرز اسوسییشن کی ہماری میڈم پریزیڈنٹ رحیمہ رحمان کو ٹرانسور کیا ہے بلکل ہمارے نالج میں ہے پی ڈیو ڈی سے ہمارے ساتھی اسلام الدین بھائی کو ٹارگٹ کیا ہے بلکل ہمارے نالج میں ہے پوسٹ آفیس سے راجہ بلال صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے بلکل ہمارے نالج میں اور میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو یہ احتجاج پارلیمنٹ سے شفت ہو کے پھر پی ڈیو ڈی فیڈرل ڈیریکٹو ایٹ آف ایڈیوکیشن یا پوسٹ آفیس کی طرف بھی جا سکتے ہیں ہم کسی انتظامیاں سے ہم بالکل موڈ میں نہیں ہیں کسی بھی مینکمنٹ یا اس کے خلاف جائیں مگر یہ بھی کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے قائدین کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے آپ سب کے لیے میسیج ہے کہ ہم سب ایک ہے ایک ہیں انشاءاللہ ایک رہیں گے ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں یہی آپ کا اتفاق اتحاد انشاءاللہ ادھر لے ہمیں یہی آپ کا اتفاق اتحاد بیٹھ میں بھی بولے گئے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم سب ایک میری درخواست ہے اپنے پینشنرز سے ہم نے بالکل ایجنڈے پہ رکھا ہوا ہے ڈسکشن بھی ہوتی ہے انتظامیاں کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہمارا کام ہے مطالبات کو مذاکرات کی میز پہ لے کے جانا انتظامیاں کے اوپر ہے کہ وہ کون سے مطالبے کو مانتی ہے یا نہیں مانتی بردہ پوائنٹیز خواہ ریگولرائزیشن ہو اپگریڈیشن ہو ان ایشیوز کو ہم نے اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ ہمارے محترم وزیراعظم جناب شہباز شریف صاحب کی نالیج میں بھی ہے اور تمام محتجاجوں میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنی منتقب حکومت کے شانہ بشانہ کڑے ہیں کسی بھی انٹی سٹیٹ حکومت دشمن پالیسی یا حکومت دشمن قوتوں کو ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ملازمین غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں اور انشاءاللہ تعالی غیر سیاسی رہیں گے اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ پورا من تھے پورا من ہیں پورا من رہیں گے آٹھ تاریخ کو آٹھ دسمبر کو انشاءاللہ تعالی اگر معاملات تیپ آ جاتے ہیں تو آپ کو میں شیئر کروں گا بصورت دھیگر آٹھ دسمبر کی تیاری کریں وزارت خزانہ کے سامنے جو کچھ افسران بھی رہتے میں ایک دفعہ پھر سے یہ بات کروں کہ ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے اگر تمام آپ نے افسران کو دے دیا گریڈ سترہ سے تو کچھ رہتے ہیں ان کے اور ہمارے درمیان لڑائی کی کیفیت پیدا نہ کروائی جائے گے شاید ہماری وجہ سے ان کا نہیں کر رہا بلکل آپ ان کو دیں ہم اپنے حق کے لیے انشاءاللہ تعالی کھڑے ہیں اپ گریڈیشن اور دیگر معاملات ہمارے کریں اور پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں ہمارے اندر فلیکسیبیلٹی ہے وہ ہم پہلے بھی دکھاتے رہے ہیں مگر جب تک ایک چیز بہت کلیر ہے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تحریک ختم نہیں ہوگی اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں تمام ملازمین پھر بتاتا چلوں آٹھ دسمبر دوہزار بائیس تمام ملازمین نے وزارتِ قزانہ کے سامنے ہر صورت میں پہنچنا ہے بہت شکریہ دعا میں یاد ہے آرے تکبیر اللہ حق وقت ایرسالہ یاد سولہ یادی آرے ہیدری یادی امان بایوازاب زندہ بایوازاب زندہ بایوازاب